اسلام علیکم فرینڈز تیسرے دس میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی تیسرے دس میں بھی برکرہ رہے گی تو آج اس درس میں کچھ خاص ہے آپ کے لئے جس میں باقی تو ارکان کے بارے میں ہے اس کے بعد پھر نبز کا حصہ باقی اس طرح سے کوئی تشکیز کے ہیں اور آخر میں ہم کچھ سوالات بھی دیں گے جن سے یہ آپ کو پتہ لگ سکے گا کہ آپ کتنا علم کتنی دلچسپیس میں رکھتے ہیں اور یہ بھی جان سکیں گے آپ نے کتنا اس علم پر عبور حاصل کیا ہوا ہے تو چلے فرینڈز ہم اپنے ٹاپک کی طرف تو پانچویں نمبر پہ آتا ہے اعزاء قدرت کاملہ نے جس کام کے لئے کسی عزو کو پیدا کیا ہے اس کو ہر وہ چیز جو اس کا کام کرنے کے لئے درکار اسے مہیا کر دیا جو جگہ اس کی حفاظت کے لئے موضوع ہیں وہ بھی مقرر کر دی ہے مثلا دماغ کو مثلا جو دماغ ہوتا ہے اس کے نازو ہوتا ہے کوئی دو پردوں اور سخت ہڑیوں کے درمیان راکہ سب سے انچی جگہ دے دی ہے تاکہ تمام جسم سے کام لے سکے ہر واہ کے بین سے بھی ثابت ہو گئے حکم کے اعزاء رئیس تین قسم کے ہوتے ہیں دل دماغ اور جگر ان کی طاقت اور حکم سے ہر ایک عزو اپنا کام کرتا ہے اگر ان میں سے کسی کا کام کسی وجہ سے رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے اس لئے ان اعزاء کی حفاظت صحت و جب مماریوں ہر وقت رکھنا ضروری ہے اگر ان میں طاقت ہو تو مرض میں ہر علاج فوری اثر کرتا ہے دماغ کا آخری حصہ جو پشت کہ مہروں کی سخت حفاظت میں ہے رام اگز جو اسعز تاک پہنچتا ہے اس کے قطع ہونے یا شدید ضرب یا چوڑ سے بے وے کار ہونے پر فالش ہو کر فورین بہت واقع ہو جاتی ہے حرام اگز میں آٹھ جوڑے اصاب جو کہ چار دائیں طرف ہوتے ہیں اور چار بائیں طرف ہوتے ہیں گردن سے بارہ پشت سے پانچ کمر سے پانچ ڈھڑی اور ایک احساس یعنی دمچی کل کتیس جوڑے نکل کر تمام آزاد سے احساس اور حرکت کا کام لیتے ہیں اگر اصاب کی ایک افزوری کے لئے مالش کرنی ہو تو اسی حصہ کی مالش کافی ہے میدہ اور پھپڑے کل کل جسم کے خادم ہیں ان کی فاضل گوئے احساس اور کل جسم کی فاضل میدہ کے کام کی درستگی سے احساس احلی کی درستی اور جگر کے کام کی درستگی سے احساس 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 کی درستی آسان ہو جاتی ہے شریعان دل سے نکل دیا گزا پہنچاتی ہیں ورید ہیں جگر سے نکلتی ہیں مستعملہ خون روح شعریہ سے لے کر جگر تک پہنچاتی ہیں اور جگر دل کو بیج دیتا ہے یہ تمام حضر اللہ تعالیٰ کی ازتراری تابدار ہیں جو اپنا اپنا کام پورا کرتا ہے انسان کا خود اپنے کسی حضور پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے افسوس ہے کہ انسان اپنے تھوڑے سے نام کمل اختیار پر بروسہ کرتا ہوا خدا کی نافرمانی پر تیار ہو جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کے فریم میں پھانس جاتا ہے جس پر کا بھوپانے اس کا ہی ذمہ تھا یہ خواہشات تمہاری غلام بنائی گئی ہیں تاکہ ان سے اچھے کام لیے جائیں نہ کہ الٹا ان کا غلام بن کر اپنا معبود بنا لیں فرینز میدہ جگر اور دل دماغ اعتدال سے تمام بدن تندرس رہتا ہے اور ان میں سے کسی کا اعتدال بگڑ جانے سے تمام مراز پیدا ہوتے ان میں افضل ترین دل ہے چونہ سے دل جگر اور دماغ تھی انہوں اعزائی رئیسہ بلحاظ بقائے جسوں میں اور بلحاظ بقائے نوے انہی شین بھی اعزائی رئیسہ میں شامل لیں کیونکہ ان کی ذرب سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے جب تک مادہ منویہ پیدا نہیں ہوتا انسان نابالگ ہوتا ہے اس وقت دنیا میں اس کی کوئی وقت یا روب یا علم کی سمجھ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ دنیا کے احکام کا مکلف ہوتا ہے البتہ جب مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے تو انسان بالگ ہو جاتا ہے پھر وہ علم سمجھ روب عقل اور مکلف احکام دین و دنیا ہو جاتا ہے صاف ظاہر ہے کہ ان تمام لوازمات کا مہمبہ یہی مادہ ہوتا ہے جب اس کی پیدا اسی سال کی عمر پر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی باجزت انسان خواق میں مل جاتا ہے نہ کسی کے دل میں اس کی وہ عزت رہ جاتی نہ روم نہ اور دب دبہ اس سے ثبت ہوا کہ مادہ نیکی بدی تکبر غصہ لالچ اور تمام نیک عباد عدد کا ممبہ ہے اور یہ بھی اظہر ایساہ میں سے ہی ہے البتہ تمام زندگی ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ذو رئیس نہیں کہلاتا دل روح حوانی کا ممبہ ہے ورم یا درد برداشت نہیں کرتا فوراں موت واقعہ ہو جاتی ہے جگر روح طبعی کا خزانہ تمام جسم کا پاپرش دماغ روح نفسانی خزانہ تمام ہی جسمانی عرقات کا ذمہ دار ہے کوئی ضرور جو مغز جا پہنچ موت لے آتی ہے اگر دماغ کو سخت دہچکہ لگنے سے مغز اپنی جگہ سے ہل جائے تو آدمی بیوش ہو جاتا ہے اگر کسی وقت ہو شای بھی تو شناکت مکمل طور پر زائل ہو جاتی ہے ناظر بلا شناکت آنکھیں پھیری ہوئی حواظ گم اور گوئی آئی ختم اس کا لاجی ہے کہ نمبر اک اس تقدوس کا سر پر جس کو لیپ کتے کرنے سے چند دنوں کے اندر مغز اپنی مقرر جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور جو بیمار وہ تندر ہونے لگ جاتا آخر میں شفاہ جاب ہو جاتا ہے فرنڈز اب آتے ہیں ہم اپنے نمبر سکس پر کوا حکمائے نے تو بیشمار قوتوں کا ذکر کیا جو ان کے خود تجویز کرتا ہیں ان کے تفصیل بیان کرنا سردردی ہی ہوگی تو ضرورت ان قوت کے بیان کرنے کی جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ان کو کہتے ہیں ہواس خمسہ ظاہری ہواس خمسہ ظاہری ہوتے ہیں ان میں نمبر ایک آپ کو پتا تو دیکھنا نمبر دو سننا نمبر تین سونگ نمبر چار چکنا اور گرم پانچ میں نمبر پر گرم سرد نرم سخت وغیرہ محسوس کرنا ہوتا ہے محسوس ٹھیک ہوگیا یہ قوت تمام جسم کی خال میں ہوتی ہیں پھر ان کے علاوہ ہواس خمسہ بات نہیں بھی ہوتے ہیں ان میں ایک حص نمبر ایک مشترک ہے یہ دیکھنا یہ ظاہر کی حالات جو ہواس خمسہ ظاہری سے حاصل ہوتے ہیں درونی نمبر دو قوت خیال کو دیتی ہے لہٰذا دونوں دونوں میں مشترک ہے مقدم دماغ کے آخر میں ہے ان دونوں قومت کا تعلق ظاہری صورت سے جو نظر آ رہی ہیں نمبر تین پہ وہم اس کا تعلق سور خاص علاق معنی سے مثلا کیسے دوستی دشمنی وغیرہ جو نظر نہیں آتی اس کا مقام دماغ درمیانی حصہ ہے نمبر چار پہ ہوتا ہے حافظہ تمام حالات میں سور معنی کم خزان مقام آخر دماغ ہے پانچ میں پہ متصرف جس کا تمام دماغ بر قبض ہے جس کو اقل و شعور کہہ سکتے ہیں یہ صرف انسان کو عنیت ہو ان کے علاوہ قضائی قوات میں چاہ رہے ہیں نمبر ایک قوت حازمہ نمبر دو قوت ماسکہ نمبر تین قوت جازبہ نمبر چار قوت دافعہ فرنس اب ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں نمبر ایک قوت حازمہ حازمہ کی قوت قدودوں کی لعب میں ہوتی ہر چیز جو قدودوں سے لعب کھینج لاتی ہے وہ حازمہ کو قوی کرتی ہے مثلا لعب دار یا مرتب سرد چیز حازمہ کو کمزور کرتی ہیں اب چلتے ہیں دوسرے نمبر پر قوت ماسکہ تمہار جیس پتھو میں موجود ہے ہر مرتب گرم لعب دار ترش چیز قوت ماسکہ کو کمزور کرتی ہے ہر سرد خوشک قابض چیز اسے طاقت دیتی ہے تیسری ہیڈنگ پر قوت جازبہ ہر خولدار حصہ رگ ممید امعہ میں ہے مگر مری اور ماساری کو امیز زیادہ ہے لہذا ہر لذیذ رتوب اشیاء سے قوی ہوتی ہیں اور خوشک بے لذت چیزیں اس کے مخالف ہیں سمجھیں نمبر چار قوت دافعہ چمڑے اور امعہ میں خصوصا مستقی میں بہت زیادہ ہوتی ہے ہر مرتوب چیز اس کے مدد کرتی خوش قابض چیزیں اس کے مخالف ہیں اگر حصمہ کمزور ہو کر ماسکہ قوی ہو جائے تو دافعہ کمزور ہو جاتی ہے بس نزلہ ہو جائے اگر ماسکہ کمزور دی جائے تو جلاب آنے لگیں گے اگر ماسکہ کو قوت دی جائے تو دست رک جائیں گے اگر حازمہ اور دافعہ کواکی کی جائیں تو نزلہ نہیں رہی گیا بس درستی اور قبض نہ ہونے دینا مرض کو ترقی سے روک دیتا حقیقت میں نزلج مادہ سے یہی مراد ہے پہ شرطہ کے حازمہ اور دافعہ کی کمزوری کی وجہ معلوم کر دوات تیار کی جائے یہ بھی چیک کرنا ضرور ہے بلحاظ پرورش بدل کے قوت حازمہ تب سے افضل ہے اب ساتھویں پہ چلتے ہیں اور افعال امور طبیعہ جب ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں تو افعال ان قوتوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے تو گویا قوتوں کو پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کا ہی سلطنہ ہے ان قوتوں کا نتیجہ یہ افعال چونکہ نتیجہ کام سے جدہ نہیں ہوا کرتا اس لئے افعال کو بھی امور طبیعہ میں ہی شمار کر لیا گیا کیوں کہ یہ تمام سلطنہ قوی افعال کیلئے یہ کون سی کمی یا زیادی کام سے روک رہی یا مثلا مریض سرسام کسی شخص پہچان نہیں سکتا تو گویا ہی اس مجترق میں ورم ہے اگر مریض پہچان سکتا مگر صورت شناخت کردہ کے مفہوم و معنی تک نہیں پہنس سکتا یعنی دوستی دشمنی رشتہ تعلق بغیرہ نہیں جانتا تو ثابت ہوا ہم کے قوت وہم میں ورم ہے اگر اکل و شہور سمجھ سب ختم ختم ہے تو سمجھ لیں کو قوت مت صرف یعنی تمام دماغ مت ورم اگر آنکھیں سورا پتر آئی ہوئی تو دماغ مر چکا مرضی سورج گروہ بنے پر مر جائے گا اگر آنکھ سہی ممکن ہے سرشام کے مریض کے سامنے کوئی شولہ مسئل بطی آگ نہ آنے دیا جائے منہ فورا دماغ موف ہو کر مرض لا علاج ہو جاتا ہے ان چیزوں کا خیار رکھیں فرینڈز اس مریض کی چار پائی کی پائی ایک فوٹ ہوں جا کر دو بخارت پاؤں کی طرف سے نگل جائیں گے میدہ کا سودھ نکال دو مریض فورن تان درست ہو جائے گا موٹا پیس گے تو کبز کچھ آئی کرتا اگر بری پیس گے تو کبز کرتا گز سے پہلے یا بعد ہر وقت سادہ پانی سے مریض کو کھلا سکتے ہیں ان کو نوٹ کریں باقی اس کا جو سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کا بھی سامنے آ جائے گا جو اس فور بھی خوبے لگتی ہمیں میدہ اور روما کی تقویت کے لئے بہترین توفہ ہے خدا تعالیٰ نے کھل کائنات کو طبیعی طور پر تابیدار بنا کر قوت ارادہ اور اختیار دے کر صرف ارادہ اور عمل پر اختیار دیا تاکہ وہ دنیا میں اپنے امتحان دے سکے مگر نتیجے پر کوئی اختیار نہیں دیا ارادہ و عمل کو خدا امداد ملتی اگر اس پاک انعام کو اس کے حکم کے مات استعمال کرے تو انعام اخروی کا بھی حق دار ہے اگر خلاف حکم عمل کرے تو سزا اخروی کا مستوجب ہوتا ہے اچھا فرنڈز اب آگے چلتے ہیں یہ سر کا چھوٹا سر کے بالوں کا دراز ہونا سر دردی من کندوں کے درد کی علامت ہوتی ہے سر کا چھوٹا بال موٹے ہون کا مقلی کی علامت ہے اگر پیدل چننے سے بازوں میں درد یا تکان ہوتے پھے پھے کمزور ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا منجمت بلغم سے پر ہیں سر بڑا بال موٹے ہوں تو سر مضبوط اور ہڈی مضبوط ہوتی ہے بال بورے یا سفید ہو تو بلغمی مزاج ہے اگر حاملہ کو بچے کا وزن حلقہ ملوم ہو تو لڑکا پیدا ہو گا اگر اسے بوجر محسوس ہو تو لڑکی پیدا ہو گی باقی اللہ پر بروسہ آنکھوں کا رنگ یا چھوٹا بڑا ہو رہا دماغ کر ہونے کو ظاہر کرتا آنکھوں فیدی اور صفائی دماغ کی صفائی پر گواہ ہے اصل یہ کہ جس طرز کے آنکھیں ویسے ہی دماغ ہو آنکھیں متحیر ہوں تو دماغ میں متحیر ہے کانوں کا کان آنکھوں کا کان سوری آنکھوں کا کان ناک درد یا خجل باری کی نزلہ کی علامت ہے کان پٹیاں پچکو ہوئی ہوں تو کمزور دماغ کی علامت ہے موز پانی زیادہ داند نہ ہونے کی علامت ہے جیسے بچہ ہو جب بڑھا ہوں داند تلی بڑی ہوئی ہوتی ہے اور نرکرہ بڑھا باہر نکلا ہو تو خراب آواز کی علامت ہے نرکرہ ناملوم ہونا خوش لہان کی علامت ہے گردن چھوٹے کندے اور انچے سینہ تانگ دماغ ہو جانے کی علامت ہے پھپڑے کمزور ہوتے چارے کے سامنے کا کوئی سا کھجلی یا درد میسور کرے تو یہ خانسی اور نزلہ کی علامت ہے سینہ فراغ ہوتے دیل ہوتے بڑے تاکت ورہ ہر شخص مٹھی کے برابر اس کا دل ہوتا ہے نوٹ کریں یہ بہت بڑی مثال ہے انگلیاں چھوٹی ہوں تو جگر بھی چھوٹا ہوتا ناغنوں کا رنگ دھنگ پچکنا وغیرہ سب جگر کی حالت کے مطابق ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کا جننا یا گرم یا سرد ہونا جگر کا اسی حالت پر ہونا ظاہر کرتا ہے ہاں تو گڑ گڑا ہر درد اور رانوں کی تکاوٹ گلٹ دل بیزار ہونا ریا البواسیر کی علامت تکاوٹ اور قبض اور سدھے کی علامت ہے ٹھیک ہوگی فرمین درد کمر گردوں کی کمزوری سے ہوتا ہے درد کول ہے ہرکن نساء کی علامت ہے پشاپ کی سوزش گرمی کی دلیل ہے درد گردہ کی سرانو تک جاتی ہو پیڑ بار خارش بھی ہوتی ہے پتری گردہ کی دلیل ہاتھ پاؤں کو سرد یا جلن محسوس کنا میدے کی طرف سے ہے یعنی میدے کی حالت ظاہر کرتے ہیں ہم بائیں پاؤں کے انگ اٹھے گانٹ میں درد ہو تو وجل مفاصل نکرس ہو جانے کی دلیل ہے حکیم کو نبز دکھاتے وقت شرما آنکھیں نیچے کلن اگر مرد ہے تو مرد جریان احتلام ہے اگر عورت احتباز تمس ہے اگر عورت کی نبز نرم اور کمزور ہے تو کسر تمس ہے اگر آنکھوں کے گرد عورت کی سیاہی نمہ حلقے تو سلان الرحم یعنی لیکوریا ہے اگر سب طرح سے ٹھیک گرد اولاد کی خواہ شمد ہے سلان الرحم میں دل زیادہ کمزور ہوتا ہے بنسبت جگر کے اور کسر تمس میں اس کے برقس ہوتا ہے اگر پاؤں پاؤں پر ورم ہے یا چارہ بے رون بھر بھر پان پھیک رنگ یا تب کون ہے تو جگر نیت کمزور ہے اگر جائے تو اس کا بخار کسی لا سے بھی نہیں ٹوٹے گا میندی کافور سرد چینی سب ہم وزن اس کا تریاغ مرچ سا مگا سون میتھ ہم وزن لے پیس کر ایک ماہ سے شاید میں ملاکت چٹائیں تو تب ختم ہو جائے گا اگر جلاب کافی آنے کے بعد دود دہی لسی وغیرہ پی لی جائے تو میدہ میں سدہ بیدا ہو جاتا ہے جو کسی طرح نہیں نکل اس کے لیے پہل لیں ایک طولہ انجیر چار طولے پدین ایک طولہ جوش بنا کر پلائیں تو اس سے سدہ نکل جائے گا اور امیدہ صاف ہو جائے گا اگر پارہ گرہ کر بیمار کو کھلا جائے تو اس کے بعد کوئی دوا بھی اثر نہ کرے جا تا کہ پارہ نہ نکل جائے اگر مریض کو انجیر اور مکو کا جوش دے پلائے جائے پارہ بزرگی جلاب نکل جائے لیکن تجربہ کار ہونا ضروری ہے ایسے بے فضول تجربہ نہ کیا جائے اگر تندر اس آدمی شدہ کھلا دیا تو وجل مواصل پیدا کرتا ہے یہ تو پتہ ہوگا پانی نچوڑ پلائیں تو پارہ براستہ پشام نکل جاتا ہے جو ہے نبز تو نبز اور سانس کی ایک ہی رفتار ہوتی فرق صرف یہ ہے کہ ایک سانس میں نبز اس سان چار دفاع کرتی ہے ورنہ جو کم سانس کرتا وہ نبز کرتا یعنی روح ایوانی سے گرم شدہ بخارات کو بہا نکال جسم کا نام ان بس ہے یعنی کھل نبز انگلیوں کو ٹکراتی روح ایوانی تک جس کا نام ان قبال ہے یعنی روک یعنی جب نبز انگلیوں کو نہیں ٹکراتی نبز دیکھنے کے لئے بیمار کو پاس بیٹھا کر تسلیح اور حمد دی کے باتے کرنا چاہیے تاکہ حکیم کا روب یا خوف یا شرم بیمار پر نہ رہے اور وہ حکیم کو اپنا حمد درد اور خیر خواست سمجھ لے حکیم بھی ہے نبز ایسی نازک چیز ہے کہ تھوڑے سی ران کو چیز جا کے نبز مراز میں تغییر ہو جاتی بھی زمانہ کسی حکیم کو نبز سے کچھ پتا نہیں چلتا صرف رسم ہی ادا کی جاتی نبز کی شراخت بہت مشکل ہم رہے یا یوں سمجھو کہ علمتی میں سب سے مشکل پیچی دا جو مسئلہ نبز کا ہی لیکن ہم ہم ہمارے طلب جو بھی آپ ویورز ہیں جو کوئی مشکل نہیں ہے طلب کو سانی سے نبز بہت حاصل کرا دیا جائے گا کچھ ہم باتیں بتائیں گے کچھ آپ سمجھتے جائیں آپ کو تجربہ ہوتا جائے گا چیک کرتے رہے کچھ آپ کے واقع ہوتی جائے کچھ راز ہم بتاتے جائیں گے بس سنیں گوھر کریں ویڈیو کو پوری کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بات ذہن نشین نہ ہونے سے رہ جائے مکمل طور پر ذہن نشین ہو جائیں جب جب ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اگر کوئی بات نہیں سمجھ جائے تو انیس کمیٹس کر دیں ٹھیک فرینڈز نبز باتن کائن روح ہمانی روح نبز آنی اور روح طبیقی کی حالت بتاتے یوں کہہ سکتے ہیں دل دماغ میدہ جگر ظاہر ہوتا ہے تجربہ کریں تو پتہ لگی جاتا کہ دونوں نبز میں ایک ثلاف ہوتا ہے دونوں طرف کی نبز طاقت میں مساوی نہیں ہوتی ہے شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے وہ بھی کسی تندرست شخص کی یاد رکھیں قوت اہمانی کے لیے بائیں نبز متیر ہوتی ہے قوت کر دیا ان کو ہم آبی جانور کرتے جن کی خوراک انتظام ہوا میں ہے وہ ہوائی جانور کر لاتے ہیں جو زمین سے خوراک حاصل کرتے زمین کے پاشن دیا گویا یہ ناب بلحاظ خوراک و پرورش میں اپنی جائے پرورش لیدگی ان کی موت ہے اس کائنات میں تین کتر پہ جاتے ہیں یعنی نبائی چوڑائی اور مٹھائی یہ اقتار سلاسہ نبز میں بھی موجود ہیں لہذا انہی پر زیادہ ضروری ہے فرینڈز اب آپ کو اس وقت جو ہم آپ کے جنرل نالج کے لیے دے رہے ہیں ایک قسم کا امتحان بھی ہے تیسٹ بھی ہے تا کہ آپ کو سوالات ہیں جو آپ سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے سلائیڈ میں دکھا دیں گے تو ان کو آپ سمجھیں سوچیں یہ پرک یہ کیا چیز ہے کس طرح سے ہے اور کیسے سوئی جواب دینا ہے باقی کمنٹ سام لکھ دیں مجھے پتہ لگ جائے گا جتنا جلد کورس ہے درس حکمت کا تیسرا بند کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں تو حافظ کان کو اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو سلام علیکم